موسیقی چہلنمی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ملک بھر میں مجالس و جلوسوں کا انعقاد چہلنمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی میں چہلنم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے چار ہزار چار سو بائیس افسرانو جوان تیونام آئی ایم ایف بجلی بلو میں پندرہ عرب روپے کا ریلیف دینے پر رازی ہو گیا آئی ایم ایف دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کے لیے ریلیف پر رضا مند آئی ایم ایف کا گیس مہنگی کرنے کا مطالبہ ایوان سرزمین سے چیک پوسٹوں پر حملہ ناکام چار جوان شہید بارہ دہشتگرد حلق آئی ایس وی آر کا کہنا ہے کہ زیادہ تعداد میں دہشتگرد زخمی بھی ہوئے ہیں پڑو سے موق چاند پر چلا گیا کراچی کے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ میں الیکشن لڑا نہیں خریدا جاتا ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کا انقاط ہونا چاہیے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی درخواست پر سماد بغہر کاروائی ملتوی توشہ خانہ جوالسازی کیس میں پولیس نے بوشہ بی بی کی گرفتاری مانگ دی بوشہ بی بی کی بارہ ستمبر تک عبوری زمانت میں توسیر موسیقی 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 بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانسار ساتھیوں کے چہلنم پر ملک کے مختلف شہروں میں جلوس برامت ہوئے اور مجالی سے ازام منقض کی گئیں مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھاردر پر اختتام پذیر ہوا کراچی میں چہلنم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوا جس سے قبل مرکزی مجلس نشتر پارک میں منقض ہوئی شہر قائد میں چہلنم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے سنائپرز مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر تائینات ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کراچی میں چہلنم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے چار ہزار چار سو بائس افسران و جوان تائینات ہیں جلوس کی گزرگاہ اور اطراف میں آٹھ سو پچاس ٹرافک پولیس اہلکار تائینات ہیں پولیس کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ عوام اپنے ایڈ گرد کسی بھی مشکوک اور غیر معمولی شخص یا چیز کی اطلاع ون پائیف پر دیں کراچی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ مارٹن روڈ سے آنے والا جلوس نشتر پارک میں مرکزی جلوس میں زم ہوگا گورنر سن کامران تیسوری نے صوبے بھر میں چہلنم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کے لیے پول پروف انتظامات کی ہدایت کی انہوں نے کہا ہے کہ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے جائیں منتظمین کتابوں سے جلوسوں کے پورامن اختتام کو بھی یقینی بنایا جائے دوسری جانب لہال میں چہلنم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس حویلی علف شخص سے برامت ہوا جلوس اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا راولپنڈی میں چہلنم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سب انتظامات کیے گئے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس کے چار ہزار سے زائد اہلکار تائنات کیے گئے ہیں کوئٹہ میں چہلنم کے سلسلے میں مرکزی جلوس علندہ روڈ شہدائی چوک سے برامت ہوا چہلنم کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پانچ ہزار پولیس ایف سی اور لیویس اہلکار تائنات کیے گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالہ سے نمٹنے کے لیے فوج اسٹینڈ بائی پر رہے گی کوئٹہ کے چار تھانوں کی حدود میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی آئیم ایف بجلی بلو میں پندرہ عرب روپے کا ریلیف دینے پر رازی ہو گیا ہے زرائے کے مطابق بجلی کے بلو میں ریلیف کے لیے ایف بی آر کا اہم کردار رہا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے دو ماہ میں بیس ارب روپے کا زیادہ ٹیکس جمع کیا جبکہ نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نگران وزیر خزانہ اور نگران وزیر طوانائی محمد علی کی انتھک محنت بھی اس میں شامل رہی تفصیلات کے مطابق زرائے کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی کار کردگی سے مطمئن ہو کر آئی ایم ایف نے بجلی بلو میں پندرہ ارف روپے کے ریلیف کی منظوری دے دی آئی ایم ایف نے کم یونٹ استعمال کرنے والے بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے ساتھ ہی گیس کی قیمت میں پیتالی سے پچاس فیس تک اضافے کا مطالبہ بھی کر دیا جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی آئی ایم ایف کی جانب سے بجلی کے دو سو یونٹس تک والے سارفین کے لیے تین سے چار روپے ریلیف کی منظوری دی گئی دو سو یونٹس تک سارفین کے لیے آدائیاں ماخر کرنے میں بھی ریلیف دیا جائے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ بجلی کے چار سو یونٹس والے سارفین کے لیے ریلیف نہیں ہوگا وفاقی کابینہ ماخر آدائیاں اور ریلیف کے لیے حتمی منظوری دے گی واضح رہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف صرف اگست کے بلوں کے لیے ہوگا ذرائع کے مطابق ریلیف سے بجلی کے دو سو یونٹ سکھ کے چونسٹھ فیصد سارفین کو فائدہ ہوگا مواخر ادائیوں کے لیے دس فیصد جرمانہ بھی آئیت نہیں ہوگا انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کے مطابق دہشتگردوں نے زلہ چترال کے علاقے کیلاش میں دو چوکیوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں چار جوان شہید جبکہ جوابی کاروائی میں بارہ دہشتگرد حلاق ہو گئے پاک فوج کے شعب تعلقات ایامہ کے مطابق اغوانستان کے کنر اور نورستان سوبوں کے علاقوں گاوردیش پتگل برخ میتل اور بٹش میں دہشتگردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئے اغوانستان کی عبوری حکومت کو دہشتگردوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے بڑے گروپ نے زلہ چترال کے علاقے کالاش میں دو چوکیوں پر حملہ کیا بہادر جوانوں نے حملے کا بہت موثر جواب دیا جس کے باعث دہشتگردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا پاک فوج کے شعب تعلقات ایامہ کے مطابق جوابی کاروائی میں بارہ دہشتگرد جہنم وصل ہوئے بہت زیادہ تعداد میں دہشتگرد زخمی بھی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں چار جوان وطن پر قربان ہو گئے علاقے میں دہشتگردوں کی تلاش اور خاتمے کا آپریشن جاری ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ امید ہے اغوان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اغوان حکومت دہشتگردوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکے گی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مسلح فاش دہشتگردی کے خاتمے کے لے پور عظم ہے جوانوں کی قربانیاں دہشتگردی کے خلاف ہمارے عظم کو اور مصبوط بناتی ہیں خطرے کے بڑھتے ہوئے ماحول کی وجہ سے پاکستانی پوسٹریں پہلے ہی ہائی الرڈ پر تھیں بہادر فوجیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور حملوں کو پسپا کرتے ہوئے دہشتگردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے شہر قائد کے ایک تقلیت مسٹے پر تفسرہ کرتے ہوئے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ پڑوسی ملک چاند پر چلا گیا ہے لیکن کراچی کے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سن میں الیکشن لڑا نہیں خریدا جاتا ہے پیپلز پارٹی نے پندرہ سال میں ہر محکمے میں اپنے کارپون بھرتی کیے یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو انہوں نے شہر کے حالات کم آوازنہ پڑوسی ملک سے کرتے ہوئے کہا سن کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں ایک طرف خبریں چل رہی ہیں کہ پڑوسی ملک چاند پر چلا گیا اور ایک سٹرین پر خبر ہے کہ بچہ گٹر میں گر کر جابہک ہو گیا تفصیلات کے مطابق کراچی میں ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماوں نے پریس کانفرنس کی جس میں مصطفیٰ کمال نے کہا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان پاری الیکشن کی حامی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حلقہ بندیوں کے عمل کو تیز کیا جائے مصطفیٰ کمال نے کہا تہتر لاکھ لوگوں کو گنے بغیر مردم شماری مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی جس پر ہم کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے احسن اقبال صاحب کے پاس بھی گئے اگر کسی کو الزام دینا ہے الیکشن میں تاخیری حرب اپنانے کا تو صوبائی حکومت کو دیا جائے ہمارا مطالبہ ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اس شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جا رہا ہے ایس بی سی اے اور کے ڈی اے کا سسٹم بریک ہونا چاہیے یہ سیاسی حکومتوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں دہشتگردی کے بعد سب سے زیادہ نقصان بجلی کی چوری کا نقصان ہے بجلی کی جو چوری کر رہا ہے اسے نہیں پکڑا جا رہا سائفر گمشدگی کیس میں سابق وزیر آزم و چیرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی درخواس پر سماعت بغیر کاروائی کے ملتبی کر دی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلقرنین کی رخصت پر ہونے کے بائیس سماعت ملتبی کی گئی اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی کے نو ستمبر تک ملتبی کر دی گئی دوسری جانب برشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کی جالی رسیدوں سے متعلق کیس میں سیشن عدالت نے بارہ ستمبر تک ان کی عبوری زمانت میں توسی کر دی عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ توشہ خانہ کے تحائف کی جالی رسیدوں کا ہے تو آڈیو کہاں سے آگئی ایف آیان کے مطابق کیس کو لے کر چلیں تاہم تفتیشی افسر نے استعداء کی کہ بشرا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے انہیں وقت دیا جائے عدالت نے یہ استعداء منظور کرتے ہوئے سماعت بارہ ستمبر تک ملتبی کر دی بشرا بی بی اپنے بکلا سلمان صدر انتظار پنجو تھا اور نئی پنجو تھا کہ ہمرا عدالت میں پیش ہوئے تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش ہوا اور استعداء کی کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے ان کی آڈیو ایف آئی اے کو فرانسک کے لیے بھیجی ہوئی ہے وکیل سلمان صدر نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش کے لیے ہمیں تین تین گھنٹے بلایا جاتا ہے اور بٹھائے رکھتے ہیں تفتیش کے دوران بتایا بھی گیا کہ آڈیو بشرا بی بی کی نہیں ہے موسیقی